مرسولا مرسولا عشبہ صاحب قدم بنا عمر کہتا ہے یہ نرندر مودی کون ہے عمر کہتا ہے یہ عمیر شاہ کون ہے یہ کہتا ہے ال جی کوب ہے مگر ہم یہ کہیں گے خلال تو عمیر شاہ صاحب وزیریت داکلا ہے ہم یہ کہیں گے نرندر مودی صاحب وہ تو ہندوستان کا پرائی مونسٹر ہے فلحال تو ال جی صاحب ہے وہ تو جمعور کشمیر کا لفتنٹ گورنر ہے میں کیسے کہوں گا جے کون ہے آہ کون ہے آہ بتایے اور جب ہم گھولیاں کھا رہے تھے جب میرے بچوں کو ملٹر ٹو نے اٹھایا اور ان کو صفح کر دے کے لئے انہوں نے کو پہلی پھیلوں کی طرف لے لیا ہے جب ان کو صفح کر دے ہوا دیتے بار اس وقت ہم خود بچا رہا تھا وہ میرے بچوں پہ کر دے وہ میرے گا کوئی اتزام نہیں تھا میں ایک افائش کی صدقی بسر کر رہا تھا میں دردار کی ڈھوکنے کر رہا تھا ایک دگا سے دوسری جگا اور ناشر امار عبداللہ عبداللہ دلی بائیو سکتا ہے وہ ایک موش مدار رہے تھے یہ میں جانتا ہو کی بہرے پچے کس طرح کیسے صادرہ بہروں نے وہیں ملٹری پر کے چنان سے دکھنا ہے اور اس کو ہاں بہر ٹھوٹھ کر دیں یہ اگر اگر کے بہت 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 بے یہ آپ کے دین ہے ناشر صگامی آئے نشتر کنفرنسیوں میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں آؤ ہمارے صفوں میں شامل ہو جاؤ اور آج آپ دکھا دیں گے کہ غانبال غانبال کہاں سے پہنچ جائے گا اور مجھے جو زکن لے ہیں وہاں مجھے یہاں آپ دیکھ لیجئے کس طرح کیسے یہ کتا ہوا چسوئے نو جوان غلط کرنے کو تیار گا سار اس کے لئے آپ نے سوچتا ہے سار یہ مابور گزن کان جوان گزن جائی کی سب سے بڑی ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کوئی نادار کل کہہ رہا تھا وہاں پہ روڈ پہ کہ جو فور لائر کا جو روڈ یہاں سے پاندہ سے لے کر منگا تک بننے جا رہا ہے وہ دو ہزار دو میں مبتی محمد صحیح دے رکھا تھا سوہ سب پائے پائے نمیلش اونٹ پور کٹھن دا سوہ سکھالیں مہین ہم سوہ سکھ پٹھ پٹھ پکا وار وار اب وہ پاندہ سے پوچھ گئی یہ اشفاق شبار اپنا خون نکال رہا ہے نواندر بلکی عباد کے لئے میں آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش کروں گا نواندر بلکیوں نو جمالوں سوچوں پنی جائی روڈشل مستقبل ہم چاہتے ہیں جمہور کشمی نیویٹر مومن دے چاہتے ہیں کہ ہم کم سے کم ہمارے نو جوانوں کو روزگار پرامو سوچ کو سنکشن یا ہمارے صورت کرو کرو روپی پتھ کینڈر نوٹس دراؤ چونکہ یوزہ رنگ روڈس میں یہ معنی روڈ کی ہین یوشی مطومت کھلی مانگام تاہی اپنے سنبال سائیڈ آس بٹھ کر رہے شکا سٹرگل جد جہت جناب ال جی سرپس نے چیف سیکریر سے خصوصانی بھائی شلیدر کمار جی چھو پرنسپل سیکریٹری تیمان سیدکور ورچوالی میں لڑوئی پس تو تو تاں گیشن کانگ یو تو تاں گاندر بلک ساہجی پس بول پروبلم اور تمی ساتھ ونٹی مو ڈیریکٹر نیشنل ہائیوئی سکیسو بلے اور تیمان سیدکور ڈیسکر بپاس کی یہ کریو ساتھ پس انکلیوڈ اور صوی نچیج چھی کی یہ گو کھائی ساتھوز واریای شوز مانزی وان تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یو سیکنڈ سٹیج دلو اس وائن بھی ہمہ سفہ پورا روڈ یا پیٹس کرنا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ یہاں پہ آئے دوسری بات ہم اپنے یوتھ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے آج کے گرینڈ کنونشن میں حصہ لیا اور اس کو کامیاب بنایا تو یہ کنونشن کا مقصد یہی تھا کہ نوجوانوں کو ان کا حق ان کی جو یہاں پہ انیمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے باقی چیزیں یوتھ کی پالسی ان کو سمجھانا ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا یہی آج کا مقصد دیکھیں جو ہمارے نوجوان کا جناب شیخ شفاق جبار ہیں وہ خود بھی ایک یوتھ ہے تو یوتھ کے ریلیٹڈ پالسی ہماری پارٹی کے پاس بہت بڑی ہے انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں واضح ہوگا کہ یوتھ کے ریلیٹڈ کون سی پالسی سامنے آئے گی اور ہم انشاءاللہ یوتھ کے شانہ بشانہ ہمیشہ ساتھ ہیں آج ہم نے یہاں جلہ گاندربل میں یوتھ کنونشن بلایا تھا جس میں ہمیں اپنے گاندربل کے یوتھ کو دعوت دی اور اس میں ہم نے کچھ آفیس بیررز بھی بنائے اور ان کو کام کرنے کے لیے کہا کہ تاکہ زمینی سطح پہ ہماری تنظیم مزید فعل ہو اور نوجوانوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہو کیونکہ نوجوانوں میں ہی اس وقت ایشیوز ہے آپ کو جیسے پتا ہے اور ساتھ ساتھ اور بھی یہاں باتیں ہوئی پولیٹیکل باتیں ہوئی باقی چیزیں ہوئی اور ہم نے یہی تیہ کیا کہ انشاءاللہ رحمان آنے والے وقت میں نیریٹیو جو جمہو کشمیر کی سیاست کا ہوگا خصوصاً وادی کشمیر کا وہ گاندربل سے ہی نکل کے آئے گا جو میں نے تیس اپریل کو بھی کہا تھا اپنے والد کی برسی پہ اور آج میں پھر اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ گاندربل سے ہی نیریٹیو نکلے گا آنے والے وقت کے لیے جو جہاں کی سیاست کا آگے سلسلہ چلے گا اور انشاءاللہ گاندربل پولٹیکلی بہت ہی زرکھائی زمین ہے یہاں ہر کوئی جانتا ہے سیاست ہر کوئی پہچانتا ہے ہر ایک بندے کو اندر کچھ باتیں کرتے اور باہر کچھ باتیں کرتے ہیں اور ہم نے مجھے پورا یہ انشاءاللہ اور رحمان یقین ہے کہ گاندربل انشاءاللہ اور رحمان ایک اپنی آواز جو اٹھائی ہے جو ایک جماعت گاندربل سے نکل کے آئی ہے جمہو کشمیر یونائٹیڈ مومنٹ یہ پورے جمہو کشمیر میں آپ نے جو جڑے مضبوط کرے گی اور ہر جگہ اس کا پرچم لہرے گا لہر آئے گا اور انقریب آپ وہ وقت دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پارلیمنٹ جو آنے والے لوگ سوا چناؤ ہے جمہو کشمیر یونائٹیڈ مومنٹ کی بھی نمائندگی وہاں پہ ہوگی ضرور انشاءاللہ